نمسکار بہت سواغہ تھے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمدھ شرمہ لیٹ بدلہ پور پنجاب ٹو اندھور تسکروں کو بے نکاب کرتا آپریشن پرہار آج کرمیلس میں ہوگا اس کے ساتھ ہی ایکس ہزبین کا انتقام بھی آج ہم دکھائیں گے جس نے چاکو کی وار سے وحشی پن کیا ایک ایسا شاتر ہتیارہ بھی بے نکاب ہوگا جس نے رات میں قتل کیا صبح متدان جو پولس کے سامنے کرتا رہا ڈراما کہا بہو نے سسر کی ہتیہ کا راست کھلا کھلا سرسوارت کبھی ہوگا پاس شادیوں اور پریم جال کے آروپ کی پرتال بھی آج ہم کریں گے ایک ایسا ہتیارہ جس کے دماغ کی شاتر چال کے بارے میں جب آپ سنیں گے تو آپ بھی دنگ رہ جائیں گے جس نے رات کو قتل کیا اس پر کوئی شک نہ کرے بلکل نارمل رہا اس ہتیارے نے قتل کے بعد اگلے دن متدان بھی کیا لوگوں کے ساتھ افیال لکھوانے بھی گیا انتم سنسکار میں شامل بھی رہا کیسے بے نکاب ہوا یہ قاتل دیکھئے اس رپورٹ میں دوستی میں درار کیے کھونی کہانے رات کو اس نے کیا قتل صبح ہتیارے نے کیا متدان ایف آئی آر سے لے کر انتم سنسکار میں شامل دوستی میں درار ایک شاتر قاتل اب تک نہ جانے آپ نے کتنے قاتلوں کو دیکھا ہوگا لیکن یہ ہتیارہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے ایسی ترکیب لگا رہا تھا جو اپنے آپ میں حیران کر دے بس آپ سنتے جائیں جساروپی نے رات میں ایک شخص کی ہتیہ کی اور اس کے بعد صبح بلکل نارمل رہا کرائم سین پر بھی گیا یہاں تک کی گاؤں والوں کے ساتھ تھانے بھی ایف آئی آر لکھانے سولہ سترہ نومبر کی درمیانی رات یہ واردہ آت ہوئی تھی اگلے دن یعنی سترہ نومبر کو متدان تھا آروپی نے ووٹنگ بھی کی یعنی لوگوں کے نظروں کے سامنے بلکل سامانے سا برطاؤ کر رہا تھا سورجپر کے بھٹ گاؤں تھانا علاقے میں سونگرہ گاؤں میں دل دھیلا دینے والی یہ واردہ آت ہوئی تھی رامیشبر کی ہتیہ کی گئی تھی رامیشبر کی نہ تو کسی سے کوئی دشمنی تھی جس طرح سے اس کی ہتیہ کی گئی یہ بات ساپ تھی کہ کوئی تھا جو اس کے گھر میں آنے جانے کے راستے کو باکو بھی جانتا تھا دراصل رامیشبر کی ہتیہ سوتے وقت کی گئی اور اس آروپی عالم سائے نے اس کے گھر میں پیچھے سے انٹری کی تھی پولیس کو اسی بات پر شک ہوا کہ رامیشبر کا قاتل کوئی جان پہچان والا ہے آروپی کو پتا کرنا ایک بہت بڑا چنوٹی تھا جس پہ ہم لوگ نے کئی الگ الگ سندھیوں کو تھانا میں طلب کر ایوان گاؤں میں جا کر ڈیرہ ڈال کر کیمپ لگا کر پوستاز کرنا شروع کیا جس میں سے ایک سندھی عالم سائے جو اسی گاؤں کر آنے والا تھا وہ مرتق کے ساتھ میں بہت اچھا سنبن تھا اب سنیے چوکانے والا خلاصہ ہتھیارہ جگری یار عالم سائے نکلا عالم سائے نے اپنے ہی دوست کی جان لے لی دوستی میں انتقام کی اس کہانی کے پیچھے وچھے تھی باتچیت بند قصہ ختم رامیشبر کا اپنے دوست کو نظر انداز کرنا اس سے باتچیت بند کرنا اور اسی بات کو لے کر آروفی کو لوگ کہنے لگے اب تو دوست نے اس کا ساتھ چھوڑ دی عالم سائے نے دوستی کے رشتے کو پھر سے بنانے کی کوشش کی لیکن جب وہ ناکام رہا تو اس نے ایسا انتقام لیا اس دنوں سے میرتک اس کے ساتھ میں بات کرنا بند کر دیا تھا جس کا رنجیس آلم سائے رکھتا تھا اسی رنجیس پر سے میرتک کے گھر میں گھوش کے راتری میں اچانک سے حملہ کیا ہے حملہ کرنے اوپران وہ گھر سے دور لگوک ایک کلی میٹر دور میں جس ہتھیار سے وار کیا تھا ٹانگی اس کو جمین میں گاڑ کے رکھا تھا جس کو گاہوں کے سمکس میں پیش کیا ایمت پورے گھٹنا کی جانکاری دیا آخر کس بات پر یہ دوستی کا رشتہ ختم ہوا تھا یہ اب تک راز ہی ہے سورج پر میں ورن رائے کے ساتھ بیرورپورٹ نیوز ایٹین مدھے پردیش چھتیز میں ایک گھر میں گھس کر محلہ پر جان لیوہ حملہ کیا گیا ایک لڑکے نے اسے پکڑا واردات کے ماسٹر مائن نے چاکو سے حملہ بولا اسپتال ملاش کے دوران محلہ نے دم توڑ دیا لیکن مرنے سے پہلے محلہ اپنے پتی کو قاتل کا نام بتا گئی آخر ہتیارہ کون ہے اور قتل کیوں ہوا انتقام کی ایک خونک کہانی آپ کے خوش اڑا دے گی گھر میں گھس کر مار ڈالا محلہ کی مرڈرم سٹری موت سے پہلے کا وہ آخری بیان اس نے بتایا اپنے قاتل کا نام اس نے کیا تھا چاکو سیوار اس اسپتال میں پریوار والے دعا کر رہے تھے مرزینہ بی کی جان بچ جائے لیکن دعا کام نہیں آئی ڈاکٹر کی دمارداری بھی مرزینہ کی جان بچا نہیں پائی اب اسپتال سے نکل کر اس علاقے میں آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں یہ خوفناک واردات ہوئی مرزینہ بی پر جان لیوہ حملہ اس کے گھر میں ہوا تھا وقت بھی ہتھیارے نے وہ چھنا جب وہ اکیلی تھی دو لوگ گھر میں آئے ایک لڑکے نے مرزینہ بی کو پکڑا اور قتل کے ماسٹر مائنڈ نے مرزینہ پر چاکو سے وحشیپن کا وار کیا یہ خبر مرزینہ کے پتی کو لگی وہ اس وقت کھیٹ پر گیا تھا مہلا کے پر جان اس کو لے کے آئے تھے کافی گمبی رابستہ میں تھی اس کو باہتراب سینے میں دو گھاؤ تھے وہ گھاؤ کہہ رہی تک کچھ ہی لمبے دہ 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 چیر لگایا گئے تھے اس میں اندر بلیڈنگ جیادا ہونے کان کو ختم ہو گئے تھے ہمیں نہیں جانے تمہارے پاس نہیں رہے ہیں انہوں نے کہیں ہم نے چھوڑ چکے نہیں رہے ہیں انہوں نے کہیں ہم نے لیا 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 خون سے لطپت مرزینہ زندگی اور موت کی بیٹ جھول رہی تھی جس نے موت سے پہلے اپنے حملہ ور کا نام پتی کو بتایا جس نام کو سن کر سب دنگ رہ گئے دموں کے ہٹا میں پٹے رہ تھا نلاکے کا یہ معاملہ ہے مرزینہ کی ہتیا کے پیچھے تھا بدلہ اور نفرت کی کہانی ایکس ہسپنٹ کا انتقام دراصل مرزینہ بی کا پہلے پتی سے تلاک ہو چکا ہے اس کی دوسری شادی ہوئی نکاح کو ہوئے دو سال ہوئے تھے پہلے شادی سے دو بچے ہیں جو ایکس ہسپنٹ نفیس خان کے ساتھ رہتے ہیں اسی بات کو لے کر نفیس بیر رکھتا تھا مرزینہ کے شوہر کے مطابق نفیس خان نے دونوں کو جان سے ماننے کی دھمکی بھی دی تھی مرزینہ کھان پتی مشتاک کھان یہ وارڈ نمبر چودہ پٹیرہ کی جواسی ہیں ان کا جو پور میں ان کے جو پتی تھے نفیس خان ان کا جو بھی تلاک کے بعد ان کا بیواد چلاتا اس پر سے آج ان کی دناغ میں صبح ہے اس کے لیوارہ چاکو سے ان کی ہتیاں کر دی اس وارڈا سے پورے علاقے میں دہشت تھے دموں میں آشش جین کے ساتھ بھی ریپورٹ نیو سیٹین مدھ پتیش چھتیس کا وہ دھوکی باز ہے وہ فریبی ہے وہ دگہ باز ہے ایف آئی آر میں ایسے ہی الزام ایک محلانے لگائے ہیں جس کا آروپ ہے اس کے ساتھ شادی کے نام پر فراڈ ہوا جس نے اپنے پتی پر چار اور شادی کرنے کے آروپ لگائے آخر پانچ شادیوں کے اس آروپ کا سچ کیا ہے کیوں کٹ گھرے میں ہیں یہ رشتہ دیکھیں بے وفائی کے سبوت فریب کی کہانی بدنامی کا دکھایا اس نے ڈر ایف آئی آر میں درج دھوکے کی کہانی پانچ شادیوں کا سچ کیا کٹ گھرے میں رشتہ پریم جال یہ وہ تصویریں ہیں جو ایک محلہ نے پولس والوں کو دی بطور سبوت پیڑت محلہ کا الزام ہے اس کے ساتھ دھوکا ہوا جس نے فریب کی کہانی ایف آئی آر میں درج کرائی ہے برا معاملہ آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں قریب دیر سال پہلے ان دور کی رہنے والی بائیس سال کی اس یوٹی کی پہچان میٹرومونیل سائٹ پر بیعورہ کے لخن سے ہوئی ہم سفر کی تلاش پوری ہوئی لخن نے خود کو فوڈ انسپیکٹر بتایا تھا دونوں کی شادی ریتی ریواز سے سترہ جون دوہزار بائیس کو ہوئی لیکن سترہ اپریل دوہزار تئیز کو معاملہ تھانے پہنچا پیڑک مہلا کی مطابق اس کے ساتھ اس کے پتی لخن نے مار پیڑ کی تھی دیارورہ میں معاملہ درج ہوا تھا اس بیچ مہلا اندور چلی آئی ایف آئی آر کے مطابق لخن پھر اندور آ گیا گرائے کا گھر لے کر دونوں ساتھ رہنے لگے بائیس برسی ایک یوٹی ہے جس کے دورہ ایف آئی آر نے ایسٹرٹ کرائی نہیں ہے اس کے دورہ یہ بتایا گیا تھا لگ بک ڈیل سال پہلے ایک ویٹی جو کی بیٹری موڑیل سائٹ تھی بیٹری موڑیل سائٹ پہ اپنے آپ کو فوڈ اسپرکٹر بدھایا تھا اور اس کے دورہ سادھی کا آفر دیا گیا تھا اور آر سال پہلے سادھی کی گئی تھی اس کے دورہ سادھی کرنے کے بعد مدبگ وہ اس کے ساتھ مہار پیڑ کرتا تھا اس بیچ پیڑت مہلا کا عاروپ ہے کہ اسے ایک ایسا سچ پتا چلا جس سے اس کے پیروں تلے زمین خسک گئی یہ سچ تھا لخن کے فریب کا پیڑت مہلا کا عاروپ ہے کہ لخن نے شادیوں کا سچ چھپایا تھا الزام یہ کہ لخن کی اس سے پہلے چار شادیاں ہوئیں پیڑت مہلا کا عاروپ کہ تلاق دیئے بینا اس نے پانچوی شادی اس سے کی اسے دھوکھی میں رکھا جب اس سچ کو لے کر دونوں کے بیچ جھگڑا ہوا تو الزام ہے کہ لخن نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی عاروپ یہ بھی کہ پرسنل فوٹو وارل کرنے کی دھمکی دی اور جبرن جسمانی رشتہ بنایا بدنامی کے ڈر سے پیڑت مہلا خاموش رہی اس نے بھائی بھاوی کو سچ بتایا تب ماملہ آنے پہنچا آخر دھوکے فریب کے ان سنگین الزام کا سچ کیا ہے بانچ شادیوں کے عاروپ کی حقیقت کیا ہے ان عاروپوں کی پولس والے جانچ کر رہے ہیں جس سے شخص لخن پر الزام لگا ہے اس کی پولس والے تلاش کر رہے ہیں ان دور میں مثلیش گپتہ کے ساتھ بیرور فوٹ نیوز ایٹین مدھیا پردیش چھتیز گھر اب کھلے گا عوید ہتھیار کی ڈیل کا راز ان دور ٹو پنجاب تذکری کا کھلا راز سوشل میڈیا پر ہتھیاروں کی ڈیل کس کی موت پر لگنے والی تھی مہر کس گینگ کے یہ گرگے پولیٹ اور بدلاپور ان ہتھیاروں سے آخر کس خون خرابے کی فراق میں تھے عاروپی پرگر پر کس کی موت لکھی تھی دہشت کا یہ پلان کیا تھا قریب 1200 کلومیٹر دور پنجاب سے عوید ہتھیار کا سوڈا کرنے آئے عاروپی جنہیں پتا تھا انہیں عوید ہتھیار کہاں ملیں گے کون سوڈاگر ہیں پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یہ مکہ روپ سے جالندھر ویروزپور ان جلوں کے رہنے والے ہیں پنجاب میں اور یہ آج پکڑے گئے ہیں ان سے لگ بارہ ہتھیار ملے ہیں دیسی پسٹل جو کی یہاں پہ لے کے آ رہے تھے اور ان دور سے نکلتے وقت جو ہے ان کو پکڑا گیا ہے اکثر ایسا سوڈا سوشل میڈیا پر ہوتا ہے جہاں ہتھیاروں کی تصویریں ہوتی ہیں مال پسند آنے پر ڈیل پکی ہوتی ہے سکلیگر کے لیے یہ منافع کی ڈولی ہوتی ہے عاروپیوں نے دھان نوت کے پاس ایک علاقے سے عوید ہتھیار سکلیگر سے خریدے چھے لاکھ میں سوڈا تے ہوا عاروپی کار سے پسٹل لے کر جانے کی فراک میں تھے لیکن اس سوڈے کی خبر اندور کرائم برانچ کو لگ گئی اور پھر شروع ہوا آپریشن پرہا یہ جو سکلیگر علاقے ہیں اندور سے سٹے وے وہاں سے انہوں نے یہ کھریدے تھے اور لگبک پچاسے ہر روپے میں انہوں نے جو ہے یہ سامان ایک ایک پیس کھریدہ تھا تو لگبک چھے لاکھ روپے میں انہوں نے سامان کھریدہ تھا یہ اور جو ہے ان سے ایک نوبا کار میں پولس کی ٹیم نے جب آروپیوں کو دبوچا تو یہ تسکر پنجاب کے جالندھر اور پیروزپور کے رہنے والے نکلے آروپیوں نے پولس کو بولیٹ سے بدلاپور کی کہانی کے بارے میں بتایا آخر اس کہانی کی سچائی کیا ہے پوچھتا جاری ہے اور جو ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کسی نیٹ ورک کے پارٹ ہیں اور جو ہے ان کے کوئی سمبند ہے جس کو ہتیار سپلائی کرتے آئے ہیں یا کرنے کی ان کی منشا تھی تو یہ سمبند پوچھتا جاری ہے پنجاب پولیس سے ہم لوگ کوارڈنیٹ کریں گے اور ان کی اپرادک پریش ڈھومی کیا ہے یا کوئی گینگ سے چڑے ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزوں پر پنجاب پولیس سے بھی جانکاری دی جائے گی آروپیوں نے پوستاش میں بتایا کہ ان کی کئی لوگوں سے دشمنی چلی آ رہی ہے دشمنی رنجش انتقام میں یہ لوگ عوید ہتھیار خریدنے آئے تھے جن کا ایک ہی مقصد تھا دشمنوں کو سبق سکھانا یہ تذکر جو ہے پرادر میں پوستاش میں انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ ان کی وہاں رنجشیں تھیں اور کچھ مرڈر کیسز چل رہے ہیں جس کے سمبند میں جو ہے یہ بدلہ لینے کی نیت سے انہوں نے یہ احتیار احتیار کیے تھے حالانکہ ابھی اور پوستاش باقی ہے اور یہ کس نیٹورک کو جا کے یہ احتیار فیڈ ہوتے اس سمبند میں اور ہم پوستاش کریں گے کیا کسی گینگ کے یہ گرگے ہیں کہیں کسی پرتیبندھت سنگٹھن سے ان کا کوئی کنیکشن تو نہیں کئی اینگل پر پولیس کی ٹیم جانچ کر رہی ہے ان دور میں مثلیش گپتہ کے ساتھ بیار ارپورٹ نیوز ایٹین مدی پردیش چھتیز کم فیلال ہی ہم پر رکھیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے فارم لوٹ رائے موسیقی موسیقی